میں آؤں گا ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ایک منٹ میں لیکن بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ واقعتاً پھر تو ڈو بن رہے گا مقام ہے اور شربنات دین ہے سیاہ دین ہے کہ جو میں چلے انہوں نے میرا نام نہیں لیا میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں کہ ہم پنامہ کے اوپر آبیسلی میں نے بھی بڑی مٹھائیاں باتی تھی میں نے بھی بڑے خوشی سے یہاں پہ نیلسز کیے تھے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں تو واقعتاً پھر مان لینا چاہیے غلطی ہمیں کہ غلطی ہم سے ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی بڑی صاحب نہیں بھائی جان نہیں اور واقعی میں آمر چھوٹا بھائیے میں مانتا ہوں ہم ساروں کو ڈوب مر جانا چاہیے جو جس طرح کا یہ شرمناک عدلیہ کے دن چل رہے ہیں آمر صاحب کو بھی درمیان میں میں ڈوبوانا چاہوں گا دو چار ڈبوکے لگوانا چاہوں گا لیکن وہ بات کی بات ہے ہم جس طرح کی عدلیہ کے چل رہے ہیں شرمناک اور سیاہ ترین دن اس پر ڈوب مرنا چاہیے میں الحمدللہ ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے ایک کرپٹ آدمی کو کہا تھا کہ اس نے کرپشن کیے اور آج میں کہہ رہا ہوں یہ سکوتے نظام انصاف ہوا ہے ایشو یہ ہے بھائی جان میں ڈوب ان کو مرنا چاہیے جو پینامہ لیکس لائے کیا فوج اور ججز پینامہ لیکس لائے تھے سپرین کورٹ ڈوب اس کو مرنا چاہیے جو معاملہ عدالت میں لے گیا کون لے گیا تھا معاملہ عدالت میں کس نے کہا تھا میرے بچوں پر بھی اگر الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا اور پھر اچھا کس نے کہا تھا میں ایک ایک پائی کا حساب دوں گا جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے اسی ایک جھوٹ پہ ڈوب مرنا چاہیے جو پارلیمنٹ میں اور جو اس کے ساتھ کھڑے ان کو بھی ڈوب مرنا چاہیے کہ جو ایک پارلیمنٹ میں جھوٹ سپریم کورٹ میں جال سازی اچھا پھر پہلے فلیٹس چھپائے کس نے تھے ان کو ڈوب مرنا چاہیے پھر کس نے کہا تھا ہم کرائے دار ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے پھر کس نے کہا ہم مالک تھے ان کو ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ جو نحال چل رہا ہے اس میں میرا بھی ڈوب مرنا بنتا ہے میرا کیا ہے اچھا چار پوائنٹ جن پہ بری کیا گیا وہ ذرا پوائنٹ سنیں جس پہ درست طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی بھائیس پہ تو نیب کو کھنچوں کے درست طریقے تفتیش کیونی ہے بری ہونے کی تھوڑی ہے اچھا نیب نے دستاوید اور ثبوت نہیں دیئے قیمت کتنی تھی بھائیس صاحب لیکن ایک بات تو صحیح ہے بھائیس صاحب میری بات سنے آخری بات سن لیجئے سن بھائی جن اور ایک پوائنٹ بری ہونے کا یہ بھی تھا کہ مریم نواز کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف نہیں گئے تو بھائی یہ کوئی بری ہونے والا پوائنٹ ہے اس کا مطلب ہے مددہ ہی پھیر گیا چلے جی سبھی ڈوب کے بڑھتے ہیں لیکن ہم جائیں گے اپنے بھائی پسوٹا کے پاس اور اس سے آج بات آگے پسوٹا صاحب ڈوب بننے کا مقام ہے سب کے لیے نظام عدل کے لیے میڈیا کے لیے سیاست کے لیے کیوں بھرنے کا مقام ہے پسوٹا بھائی کوئی ہمیں اچھی خبر سنائے یا تو دون مردے میں بات چاہ رہی تو یوز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سارے بہت پڑھے لکھے اور سینئر لوگ بیٹھے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو انٹی گرافٹ لاز یعنی جو آپ کی انٹی کرپشن لاز بنے ہیں کبھی کبھی آپ نے آج تک سنا ہے جو آخری کنوکشن اس میں ہوئی ہے وہ مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب کی یاد ہے زرداری صاحب فوٹو کاپیز پر باہر ہے نہیں بیرستر صاحب مجھے ایک بات بتا ہے آپ سے میں بیرستر صاحب مجھے ایک بات بتا ہے بات سر ساری یہ ہے کہ یہ جو سارا نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے کوئی لائک کرے یا ڈس لائک کرے یا میریٹ پر ایک بات ہونی چاہیے اگر نیب کے پاس اس وقت بھی بیسیکلی ایویڈنس تو پروسیکوٹشن کے پاس کوئی نہیں تھا کہ جج بشیر بھی لکھے دے رہا ہے کہ جناب کرپشن کی تو ایک پائی بھی میاں صاحب پر ثابت دی ہو لے کہ میاں صاحب بھی ثابت نہیں کر سکے کہ یہ ایسٹس کہاں سے آئے اس بنیاد میں ہوا نا تو اس حد تک تو ہم مانیں نا کیس کہ میاں نواز شریف کی کوئی کرپشن تو نہیں پکڑی پروسیکوٹر نے نہ اس وقت پکڑی جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے در پہ تھی اس وقت کی سپریم کورٹ اس وقت کی جی آئی ٹی نواز شریف کے در پہ تھی اور نہ وہ آج پکڑ سکے ہاں یہ ہم کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب بھی ثابت نہیں کر سکے کہ کہاں سے آئے کیا ہوا لیکن اتنا تو مانیں نا بینگا لائر کے پروسیکوٹشن اس وقت بھی ثابت نہیں کر سکی تھی نیب کے پاس اس وقت بھی تخمینہ نہیں تھا کہ نواز شریف کی کتنی آمدنی ہے اور ایسٹ کی کتنی ہوگی کہتے ہیں گوگل پہ جا کے دیکھ لیں مطلب یار what is this nonsense بیلسٹر صاحب جی سر میں ایک منٹ چاہوں گا آپ سے بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے پروگرام سے متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کا انٹی کرپشن کا سسٹم ہے یا لاؤز ہوئے ہیں ان کے اندر ایک انسرٹڈ ایفٹ ہے آپ کی پولٹیکل کاس کو باہر رکھنے کے لیے یہ تو وہ جیسے گاؤں میں ایک چودری ہوتا ہے وہ کبھی ایک پارٹی کو ایک طرف کرتے تھے کبھی دوسروں کو لڑانا شروع کرتے تھے یہ تو تمام لوگ اس طرح ان کے آگے کھیلتے ہیں میرا صرف سوال یہ ہے کہ جو آپ کا انٹی کرپشن لاؤ ہے جس کا پرپس بنادی طور پر پبلک آفیس ہولڈر کو پکڑنا ہے وہ آج تک کس پبلک آفیس ہولڈر کو پکڑ سکا ہے ایک میں ہم نواز شریف صاحب کی conviction ہے اس پر بھی اتنے اترازات ہیں بات درست ہے زرداری صاحب فوٹو کابیس پر ہو گئے اور باقی تمام پولٹیشنز پر چھٹ گئے لے دے کے انڈ میں اس میں پھستے ہیں پٹواری یا آپ کا کوئی ایک آدھا سرکاری افسر پھست ہے سو آپ کے انٹی کرپشن لاؤز ہمیشہ ڈرافٹ ہی اس طرح کیا جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ اس طرح کیا جاتا ہے سر یہ تو ایک اور موضوع ہو گیا میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو نہیں بچارے کو آپ اتار دے پرائیمیششف سے جیل میں ڈال دے اور کیس بھی فالٹی ہو جی ایویڈنس پر یہ آتا ہوں دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی اور پہلے بھی ایک ٹرائل کے تھروئی کنوکٹ کیا گیا تھا جی اس ٹرائل کی ایک زمانے میں جوڈشری کے ورڈکٹس ہمیں پسند تھے آج ایک پارٹی جوڈشری کے ورڈکٹس کو پسند کرے گی دوسری نہیں کرے گی آج اسی طرح اس پر بھی آپوزیشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کوئی سپریم کورٹ میں یہ ڈیسیجن جاتا یا اس پر اپیل کی جاتی تو ایک ڈیفرنٹ بیو آ جاتا سوال یہ ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ کوسچن جو ہے آنانسڈ رہے گا کہ یہ ٹرائل ٹھیک تھا غلط تھا اس وقت کی ڈیٹ تک آج تک ٹرائل غلط ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آگی آپ دیکھیں کہ جو افدیبیا کا کیس اس میں اپیل ڈیلے سے فائل کی گئی اس وقت اپیل فائل ہی نہیں کی گئی آپ کو ایک میں صرف بات بتاتا جاؤں ہم سرکاری محکموں کی وقالت کرتے ہیں وہاں پر آدمی کو ڈیسمس کر دیا جاتا ہے اس بات پر کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں فائل کی سپریم کورٹ تک لیکن پاکستان کے سابقہ پبلک آفیس ہولڈرز کے خلاف نیشنل اکانٹیبیلٹی بیورو کہتا ہے ہم اپیل فائل نہیں کرنا چاہتے بلکہ جو فائل ہوئی بھی ہے وہ بھی وڈراؤ کرنا چاہتے یہ اس ملکہ لیکن میں آپ کو آپ سے بھی شکوا کر دوں میں ایک بڑے امپورنٹ مندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک میرے بڑے امپورنٹ قریبی عزیز کا ایک معاملہ چل رہا تھا وراست کا کیس اور وہ دس سال ہو گیا وراست کیس کو اور وہ بڑے اہم ترین شخصیت تھے جن سے میں نے بات کی میں نے کہا جناب ہی انہوں نے اتنی بیچاری انہوں نے کہا یہ وکیل جو ہیں یہ وکیل تاریخ میں تاریخ لے لے کے جو ہے وہ ستیہ ناس کرتے مقدموں کا اثر آپ ہی تو اپری عدوہ پر غور کریں جتنا آپ کی کمیونٹی نے ٹکٹیں لینے تو پہنچ گئے عمران خان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے پا چلا کے سارا فلسفہ سارا وہ سٹینڈ لے رہے تھے ٹکٹ تو مل جائے گے پی ٹی اے کی آپ سب کو لیکن جو اس ملک میں انصاف کے نظام کو آپ نے تباہ کیا ہے آپ کی کمیونٹی نے اس کے اوپر بھی کبھی تبرہ کر دیا گرے سر بیٹ کے ادھر میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس تاریخ فضل صاحب چینمن پی ٹی آئی نے چیز تھے میں ابھی آتا ہوں بھائی اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی خند لکھا ہے آپ بینگا پولٹیکل ورکر آپ کو لگتا رہی ہے کہ یہ جنون باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی کی رہنماؤں جو ہے ان کو کورنر میٹنگز نہیں کرنے دی جا رہی ان کے جلسوں کا کوئی وہ نہیں بننا اس طرح کا الیکشن جو آپ جیت لیں جا رہے ہیں تاریخ بھائی اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو مجھ سے کہتے ہیں نا ایک معاورتن کہ یہ مردو والی بات تو نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں ہائی کوئی نہیں دور دور تک اور آپ کہہ رہے ہیں جی اب ہم نے اور اس پہ نواز شریف صاحب نے بھی سولے میں سواگا کہہ دیا کہ یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو مطلب آپ تو پورا بدلہ لینے کے چکروں میں اترے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انصاف ملے دوسرے کو زیادتی کر کے دوسرے کے ساتھ جی تاریخ صاحب تاریخ بھائی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد و عشیر صاحب نے جو بات کی ہے ٹٹ فور ٹیٹ اس کا اردو جو ترجمہ ہے وہ اسے کہتے ہیں مقافات عمل جو آپ بوئیں گے وہی آپ کٹیں گے یہ نہیں ہو سکتا گندم بوئے اور جو آپ کٹیں یہ میرے اور آپ کی بچپن کے زمانے کے معاورے ہیں جو ہم سکولوں میں پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور وہ کام کرتا ہے میاں صاحب کی بات کا مطلب یہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس امتحان سے اور جس مشکل سے میں گزرا عمران خان گزرے لیکن جو انہوں نے کیا وہ ایک اللہ کا نظام ہے اور معاملہ میں آپ سے ایک ارس کروں موسیقی